السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی انسان کو منحوس تصور کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی آزمائش یا مسئیبت آتی ہے تو کسی انسان کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ فلان شخص منحوس ہے یا فلان عورت منحوس ہے اس کی وجہ سے یہ ساری مسئیبتیں آتی ہیں تو کیا یہ بات درست ہے ہمارے معاشرے میں کئی ایسی باتیں کئی ایسے عقائد اور نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ جہالت پر مبنی ہیں اور ان میں سے ایک یہ سوچ کہ فلان شخص کی وجہ سے یا فلان عورت کی وجہ سے مسئیبتیں آتی ہیں ازمائشیں آتی ہیں یہ بھی سرا سر جہالت پر مبنی بات ہے ہمارے معاشرے میں لوگ انسانوں کو بھی منحوس تصور کرتے ہیں جنوروں کو بھی حتیٰ کہ مہینوں کو بھی کوئی مخصوص دن بھی لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں کہ فلان دن منحوس ہے فلان مہینہ منحوس ہے معاذ اللہ لوگوں کے اندر اس قدر بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جہالت والی چیزیں ابھی بھی ان کے اندر موجود ہیں تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے کیونکہ دین اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الطب میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامت ولا صفر کہ کوئی بھی بیماری بزات خود متعددی نہیں ہوتی اسی طرح نہ ہی بدشگونی لینا اور صفر اور علو کا منحوس ہونا یہ بھی سب لغو خیالات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ان چیزوں کی تردید فرما دی کہ ایک تو یہ کہ کوئی بھی بیماری اس کے اندر بزاتے خود کوئی ایسی تاثیر موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو خود لگ سکے اسی طرح جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں آپ علیہ السلام نے ان کی بھی تردید فرما دی اور جو لوگ اللو کو یا پھر اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ایسے نظریہ سے بھی یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو بھی بنا فرما دیا تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کی ایسی سوچ یا ایسا نظریہ بنا ہے کہ فلان مرد کی وجہ سے یا فلان عورت جو کہ شادی کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئی ہے تو فلان بہو کی وجہ سے گھر میں ازمائشیں آتی ہیں اگر کسی شخص کی یہ سوچ ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ انسان کی وجہ سے ازمائشیں یا مصیبتیں نہیں آتی اور نہ ہی انسان کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہیں وہ آسائشیں آتی ہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے اگر اللہ رب العزت چاہے تو لوگوں کو آسودہ حال رکھتے ہیں اور اللہ چاہے تو ازمائشیں بھیجتا ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کیونکہ اوپر ڈال کر اس کو منہوز تصور کرنا یہ دور جاہلیت کے لوگوں کی سوچ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معن و میدین اسلام کی تعلیمات پر چلنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حَذَ مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو مَا عَلَمُ بِالسَّوَابِ مَا عَلَمُ بِالسَّوَابِ